اردو کہاوتیں مصنف ڈاکٹر شریف احمد قریشی آواز اور پشکش عصیف بالسین آج کی کہاوت آپ سے آتی ہے تو آنے دو وضاحت ناجائز چیز کو زبردستی جائز کرا دینا اپنے لیے حرام چیز کو حلال کرا دینا ایسا راستہ یا جواز تلاش کرنا جس سے ممنوع چیز بھی حاصل ہو جائے اور بدنامی سے بھی بچا جا سکے ایک کہاوت ایسے موقع پر کہیں جاتی ہے جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ دوسروں کو منع کرتا ہے مگر ایسی چیز کو حاصل کرنے کا جواز بھی تلاش کر لے کہاوت سے منصوب ہکایت کہانی پس منظر کہا جاتا ہے کسی شہر میں ایک مولوی رہتے تھے ان کے گھر میں ایک پڑوسی کی مرگی غصہ آئی مولوی کی بیوی نے کہا ایک عرصہ سے مرگی کا گوشت نصیب نہیں ہوا اگر اس کو زبا کر کے پکایا جائے تو بڑا لطف آ جائے مولوی نے کہا دوسرے کی مرگی کا گوشت کس طرح جائز ہو سکتا ہے مگر بیوی کے بار بار اسرار کرنے پر مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو زبا کر کے پکا لو مگر میں اس کا گوشت کھانے والا نہیں کیونکہ میں مولوی ہوں اور ناجائز چیز کو استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا اگر ایسا کروں گا تو لوگ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے بیوی نے مرگی کو زبا کیا گوشت پکا کر تیار کیا مولوی صاحب کے لئے دال بنائے گئی دستر خان پر خانہ چنا گیا مولوی اور ان کی بیوی خانے کے لئے بیٹھے مولوی نے دال اور ان کی بیوی نے گوشت کے ساتھ روٹی خانہ شروع کیا اس درمیان میں مولوی صاحب للچائی نظروں سے مرگی کے سالن کو دیکھے دیکھتے جا رہے تھے بیوی نے بھاگ کر مولوی صاحب سے کہا مرگی کی بوٹیاں آپ کے لئے ناجائز ہیں مگر شوربہ لینے میں کوئی حرج نہیں مولوی راضی ہو گئے بیوی نے ہنڈی سے مولوی صاحب کے لئے شوربہ نکالنا شروع کیا وہ بڑی احتاط سے شوربہ نکال رہی تھی کہ ایک بوٹی پہلے میں کسی طرح آ گئی بیوی نے چاہا کہ پہلے سے بوٹی نکال کر ہنڈی میں دال دے مگر مولوی صاحب فوراں بول اٹھے آپ سے آتی ہے تو آنے دو اس پر بیوی نے کہا مرگی بھی تو آپ سے ہی آئی تھی اس کے بعد دونوں نے چھپ مرگی کا گوشت اڑایا اس کا حوال سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی شب کسی لالچ میں پڑھ کر کسی بہانے کو بنا کر یا اس کام کو بہانہ بنا کر کریں یہ درست نہیں تو اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے کہاوت کے ساتھ آپ کی ہماری ملاقات ہوگی تب تک مجھنا چیز کو اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ